بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان نوردین شیر کخ کے زمانے میں فتح ہوا تھا اور اس وقت یہاں کا گورنر شمس الحق تھا اس پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس کی گورنری کو اس نے بلکل نہیں چھیڑا تھا یہی وجہ تھی کہ سلاح الدین کی وزارت کا عہدہ سنبھالنے پر شمس الحق پہلا گورنر تھا جس نے کہہرہ پہنچ کر سلاح الدین کو مبارک بات دی کی اب ماذرک شاہی یورشلم نے مصر میں مسلمانوں کے ہاتھوں سرمناک شکست سکھانے کے بعد خود کو یورشلم میں محدود کر لیا تھا اسے سلطان نوردین زنگی اور امیر صلاح الدین ایوبی کے تیوروں سے معلوم ہو گیا تھا کہ فلسطین کی عیسائی حکومت کے اب ایک نہیں بلکہ دو دشمن ہیں شمال میں دمشق کا عظیم سلطان نوردین اور جنوب میں اسی سلطان کا تربیت یافتہ امیر صلاح الدین جو جوا عمر ہونے کے باوجود اس قدر بیدار مغض ہے کہ اس نے مصر کے مرد آخن وزیر آزم ملک شاور کو جڑ سے اکار پینکا مصر کی دوسری بڑی طاقت سلطانی حفشی تھے جن کا سردار نجاہ تھا اور یہ نجاہ تمام شاہی محلات کا نازم اور داروغہ ہونے کے ساتھ ساتھ مصر کی خلیفہ آزد کا خسر بھی تھا مگر امیر صلاح الدین نے اسے بھی ایک ہی حلے میں نجاہ اور اس کے پچاس خزار سلڈانی حفشیوں کو ایسا زچ کر کے مارا تھا کہ انہیں مصر میں کسی جگہ پناہ نہ ملتی تھی مصر کے الوی عمراء کا حال بھی اس نے سلڈانیوں جیسا کیا تھا شاہے مذرک کو یہ شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کبھی شمال سے سلطان دمشق نے دمشق سے قدم نکالے اور جنوب سے امیر صلاح الدین یورسلم کی طرح بڑھا تو اس کی حکومت چکی کے دو پارٹوں کے درمین پس کر تباہ ہو جائے گی اسے ایک اور بھی خطرہ تھا اور وہ یہ کہ سکندریہ اور دیات میں مسلمانوں کے بحری دستیں موجود تھے اگر وہ کسی وقت حرکت میں آ گئے تو یورسلم کو یورپ سے بالکل الگ کر کے رکھ دیں گے ان یورپین فوجیوں کی امداد پر ہی امال رکھ بہت پولتا تھا اور مسلم علاقوں کو داراج کرتا تھا مگر اس وقت حالات مسلمانوں کی حق میں تھے اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے ان باتوں کو سوچ کر شاہی یورسلم نے تمام عیسائی بادشاہوں کے علاوہ مصرقی سلطنت روم یعنی قسطنطنیہ کے بازانتینی شہنشاہ کے دربار میں بھی سفارت بج رکھی تھی اور ان سے درخواست کی تھی کہ اگر یورسلم کو بچانا ہے تو تمام نصرانی حکومتیں اسے اپنی فوجی روانہ کر دیں ورنہ وہ وقت دور نہیں جب بیت المقدس پر مسلمانوں کا خبزہ ہو جائے اس سے پہلے سلطان نور الدین کے والد اماد الدین جنگی کے زمانے میں بھی ایک بار شاہنشاہ قسطنطنیہ اپنے اور یورپ کے بہت سے بادشاہوں کا لشکر لے کر موسل کے مسلمان امیر کو ختم کرنے آیا تھا مگر مجاہد آزم اماد الدین جنگی نے اس کی ناکمی ایسی نکیل ڈالی تھی کہ اسے میدان جنگ میں تمام اسلحات چھوڑ کر باغنا پڑا تھا اور آج اسی کا بیٹا نور الدین جنگی سلطان دمشق کی صورت میں اس کا خون خوش کرنے کے لئے ایت ہے کہ سپین اور جزیرہ سچلی کے فوجی دستے شاہ امادرک کی مدد کو بیت المقدس کی مذہبی جنگ لڑنے کے لئے یورسلم پہنچ گئے نصرانی شہنشاہ مشرف نے بھی مدد کا وعدہ کیا اور اطلاع پہنچی کہ استنطنیہ سے بحری جہازوں میں فوج روانہ کی جا رہی ہے شاہ امادرک کو جو یہ سہارا ملا تو اس کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا اس نے فوراں جنگی تیاریاں شروع کر دیں وزیر آزم مصر ابھی سوڈانیوں کے جگڑے سے فارق ہوا تھا کہ اسے جاسوسوں نے یورسلم میں جنگی تیاریوں کی خبریں دینا شروع کر دیں اسے یہ بھی بتایا گیا کہ اس بار صرف یورسلم کا لشکر ہی حملہ آور نہ ہوگا بلکہ شاہ یورسلم کے ساتھ یورپ کے بہت سے ملکوں کے فوجی دستے بھی ہوں گے جاسوسوں نے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاہ یورسلم نے اپنی سفارت شہنشاہ قسطنطنیہ کے دربار میں بیجی ہے اور بہت ممکن ہے کہ شہنشاہ بھی یورسلم کی مدد پر تیار ہو جائے یہ اطلاعات صلاح الدین کیلئے بڑی پریشان کون تھی اس نے سکندریہ اور بلیس کی طرف کمک روانہ کر دی تھی اور وہاں کے حاکموں کو حکم دیا تھا کہ حملہ کی صورت میں خلابند ہو کر مقابلہ جاری رکھیں تاکہ انہیں مزید لشکر روانہ کیا جا سکے پھر ایک شب صلاح الدین کو سوتے جگیا گیا اور دمیات کے قاسد کو اسی وقت پیش کیا گیا قاسد نے افسردگی سے اطلاع کر دی یورسلم کے شاہنے دمیات کے شمال میں اپنا لشکر اتار دیا ہے دمیات کے بحری راستے پر اس کے جہاز چکر لگا رہے ہیں جنوبی راستہ ابھی خالی ہے صلاح الدین نے گبرا کے پوچھا جی ہاں وزیر آزم قاسد نے تصدیق کی سانس لیا والی دمیات شمس الخواس نے مدافعت کے لئے کیا اقدامات کیے ہیں قاسد نے جواب دیا ابھی تک دمشق کی فوز کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا اس لئے والی دمیات اتیاطاً خلابند ہو گئے ہیں اور فوری مدد کی درخواس کی ہے تم جس قدر تیزی سے آئے ہو اسی تیزی سے واپس جاؤ اور شمس الخواس تکنور کو اتمنان دلاؤ کے مصری حکومت دمیات کو کمک بیجنے میں ایک لمحے کی کوتا ہی نہ کرے گی سلاہدین نے بڑے جوٹ سے کہا ہم دمیات مصر کی ایک انچ زمین پر بھی قبضہ نہ ہونے دیں گے سلاہدین نے قاسد کو خالی واپس نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ فوری طور پر پانچ سو شامی سواروں کا ایک مضبوط دستہ اس کے ساتھ کر دیا یہ ہماری کمک کی پہلے کیست ہے سلاہدین نے قاسد کو رخصت کرتے وقت کہا دمیات مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا وزیر آزم والی دمیات بہت پریشان تھے اس کمک سے انہیں بہت سہارا ملے گا اور وہاں موجود فوجیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے قاسد کے رخصت ہوتی ہی سلاہدین نے تمام عمرائی نوریہ کو طلب کر لیا رات بر مجر سے مشاورت بھی رہی تمام معاملات طے ہو گئے مگر سلاہدین کے دمیات جانے پر بات آ کر رکھ گئی فیکیہ عیسیٰ حمکاری نے مخالفت کرتے ہوئے کہا حپشیوں کا فتنہ ابھی ختم ہوا ہے ایسی صورت میں وزیر آزم کا در الخلافہ چھوڑنا کسی طرح مناسب نہیں میں اس تجویز کی شدید مخالفت کرتا ہوں محمود حارمی نے کہا فیکیہ معظم دمیات جانے کی تجویز خود وزیر آزم نے پیش کی ہے آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں وزیر آزم سے بہتر اور کون امیر نصرانیو کا مقابلہ کر سکتا ہے امیر حامی نے درست فرمایا فیکیہ حمکاری نے جواب دیا لیکن امیر صلاح الدین کی موجودگی جس طرح جنگ کیلئے اہمیت رکھتی ہے کسی طرح قہرہ کیلئے بھی ضروری ہے میرے موں میں خاک اگر دمیات کسی کمزوری کی وجہ سے ہمارے خات سے نکل بھی گیا تو ہم سکندریہ میں جمع ہو کر دمیات کو واپس لے سکتے ہیں لیکن اگر خدا نہ فاسطہ قہرہ کے حالات بگڑ گئے تو اسے سوائے صلاح الدین ایوبی کے اور کوئی نہیں سنبال سکتا فیکیہ محترم آپ نے دمیات کے قاسد کا حال نہیں دیکھا صلاح الدین نے دخل دیا اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر والی دمیات کی فوجی مدد نہ کی گئی تو دمیات پر نصرانیوں کا قبضہ ہو جائے گا میں چاہتا ہوں دمیات پہنچ کے خود اپنی آنکھوں سے وہاں کا حال دیکھوں اگر شاہ امالرک کے ساتھ پورا یورپ آ گیا ہے تو ہمیں کچھ اور بھی سوچنا ہوگا اور کیا سوچنا ہوگا فیکیہ ہمکاری نے گبرا کر صلاح الدین کو دیکھا کہیں وزیراعظم پسپائی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہے میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا لا حول ولا قواتا الا بلہ صلاح الدین کی زبان سے یک دم نکلا میں پسپائی کا تصور نہیں کر سکتا اور میری عمرہ سے درخواست ہے کہ جب بھی میری زبان سے پسپائی کا لفظ سنیں تو میرا ساتھ فوراں چھوڑ دیں ہم اتنا خون بہانے اور شہادتیں دینے کے بعد مصر کے چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کر سکتے فیکیہ ہمکاری کچھ شرمندہ ہو گئے مجھے افسوس ہے کہ میں نے وزیراعظم کے بارے میں ایک غلط رائق قائم کی ان کے لہجے میں شرمندگی اور افسردگی کا امتزاج تھا ایسا نہ کہیے فیکیہ محترم سلحودین نے پورے خلوط سے کہا میں عمرہ نوریہ کی دل سے قدر کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کا مشورہ پیش نظر رکھتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاسوسوں کے اطلاعات کے مطابق یورپ کے کئی ممالک کی فوجیں یورسلم پہنچی ہیں ظاہر ہے کہ وہ شاہی یورسلم کے ساتھ دمیات آئی ہوں گی نصرانی شہنشاہ قسطنطنیہ کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ملی ہیں کہ وہ ایک بڑا لشکر روانہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ نصرانی سرزمین مصر میں ایک نئی سلیبی جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں دمیات ایک چوٹی سی منڈی ہے لیکن عسکری اعتبار سے اس کا محل وقوع بہت اہم ہے ان تمام باتوں سے ہمیں سلطان کو مطلع کرنا چاہیے نہایت مناسب خیال ہے امیر محمد حارمی نے تاہید کر دی میرے خیال میں صرف اطلاع دینے سے کام نہیں بنے گا ہمیں دمیات کو بہر صورت بچانا ہے اس لئے ہم سلطان سے کمک کی درخواست بھی کر سکتے ہیں کیوں فکیہ محترم آپ کا کیا خیال ہے نصرانیوں کی تیاری سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مصر کی آخری جنگ لڑنا چاہتے ہیں فکیہ ہمکاری نے خیال ظاہر کیا خواہ شاہِ ام ماذرک اس جنگ کو سلیبی جنگ کا نام نہ دیں مگر اس نے یورپ اور شہنشاہِ روم سے جو کمک طلب کی ہے اس میں مذہبی جنگ کا نام ضرور لیا ہوگا یہ خیال بھی درست معلوم ہوتا ہے صلاح الدین نے فکرمند لہجی میں کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاہِ ام ماذرک نے حلیف ملکوں کو لکھا ہے کہ شمال سے سلطان دمشق اور جنوب سے صلاح الدین یورسلم پر قبضہ کرنے کیلئے بڑھ رہا ہے اور اگر اس وقت نصرانی قوم نے اس کی مدد نہ کی تو یورسلم عیسائیوں کی خات سے نکل جائے گا اور انہیں یورسلم کی زیارت کیلئے مسلمانوں کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنا پڑی گی وزیری آزم صلاح الدین کا یہ خیال حقیقت سے بہت قریب تھا مجاہد آزم ام ماد الدین زنگی کے اہد حکومت میں جب شاہی یورسلم نے امیر ام ماد الدین کے خلاف میدان کھولا تھا تو اس نے ملک شام کی تمام عیسائی سلطنتوں اور شہنشاہ قسطنطنیہ کو یہی لکھا تھا کہ یورسلم خطرے میں ہے مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اس وقت بھی اس آواز پر تمام عیسائی دنیا اٹھ کڑی ہوئی تھی اور اس وقت کا شہنشاہ قسطنطنیہ جان کانسی ایک لشکر جرار لے کر مسلمان علاقوں کو رونتا دمشک تک پہنچ گیا تھا اس وقت بھی بلکل وہی قیفیت پیدا ہو گئی تھی فیکہ ہمکاری نے رائی دی اب یہ بات واضح ہو گئی ہے شاہی یورسلم کسی نہ کسی بہانہ اپنی شکستوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے اگر وہ واقعی اتنی تیاری سے آیا ہے تو پھر اس سیلاب پر فوراں بند بادنے کی ضرورت ہے مصر میں اتنی فوج موجود نہیں جو متحدہ نصرانی لشکر کا مقابلہ کر سکے مصریوں سے کچھ زیادہ امیدیں نہیں باندھی جا سکتی جا سکتا شامی لشکر منگوانا ضروری ہے دوسرے دن دمیات کو کچھ فوجی دستے روانہ کیے گئے کہرہ کے دفاع کے لیے بھی اقدامات کیے گئے دمیات کا شہر نیل کی ایک شاخ پر آباد تھا سکندریہ اس کے قریب تھا اس لئے سکندریہ پر بھی توجہ دینا ضروری تھا سلاہ الدین بہاودین قراکوش کو دمیات بیچ چکا تھا اب سکندریہ بھی دو امیروں کو بیجا گیا کہ وہ سکندریہ پونس کے بزاعت خود وہاں کے حالات دیکھیں اور سلاہ الدین کو مطلع کریں ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سلاہ الدین نے چار آدمی پر مجتمل ایک وفد سلطان دمشق کے خدمت میں بیجنے کیلئے ترتیب دیا اس وفد کو پوری ملک کے خاص خاص حالات سے اگخ کیا گیا خاص کا دمیات کے محاصرے کی تفصیل ماہ ایک نقشہ کی تیار کی گئی ان باتوں کی علاوہ سلاہ الدین نے اپنی طرف سے ایک خط سلطان کو لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا آلیہ حضرت آقائے محترم نوردین زنگی سلطان دمشق و شام کے نام از طرف خادم و وفادار ملت و تاز امیر صلاح الدین ایوبی سپا سلار افواج شام مقیم کہرہ ملک مصر بسط عدب و احترام غلام عرض کرتا ہے کہ یورسلم کے نصرانی باشا امالرک نے تسلیس و نصرانیت کا واسطہ دے کر یورپ کے کئی ملکوں کے فوجی دستوں کو بیت المقدس بلا لیا ہے جس میں حقیقت زیادہ ہے گرم ہے کہ نصرانی شہنشاہ کو ستنطنیابی شاہ امالرک کو کمک کے طور پر ایک لشکری عظیم بری اور بحری راستوں سے بھیج رہا ہے بعد میں وجہ حضرت عقدس سے التماس ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اور جتنی تعداد میں ممکن ہو شامی سواروں کے دستے مصر روانہ فرمائے جائیں نصرانی لشکر شاہ امالرک کی سرکردگی میں شہر و بندرگاہ دمیاد تک جس کا محل وقو منسلکہ نقشہ میں درد کیا گیا ہے پہنچ گیا ہے اس غلام نے دمیاد کو معقول کمک روانہ کر دی ہے لیکن عمراء نوریہ نے اس قادم کو دمیاد سے جانے سے روکا ہے کیونکہ کہرہ کے حالات ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہیں سوڈانیوں اور مصری عمراء کی طرف سے کسی بھی وقت بغاوت کی آگ بڑھک سکتی ہے چلطان کی خدمت والا میں ایک عرض یہ بھی ہے کہ اگر بابی آلی یہ مناسب سمجھے تو سلطنتی یورسلم کے شمالی علاقوں پر فوجی کاروائی شروع کر دیں اس سے نصرانیوں کی توجہ اپنے علاقوں کی طرف ہو جائے گی اور مصر پر ان کا دباؤ کم ہو جائے گا غلام سلطانی صلاح الدین سپس الار شامی لشکر مقیم سلطنت مصر صلاح الدین نے دمشق جانے والے وفد میں اپنے اعتماد کے دو امیر بھی شامل کر دیے تھے اس تا مقصد تا کہ امیر کو اچھی طرح مطمئن کر سکیں گے اور صلاح الدین کے قہرہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے سلطان نور الدین کو مطمئن کر سکیں گے یہ تو سامین کو علم ہوگا صلاح الدین کے حساب دمشق سے جو عمرہ نوریہ آئے تھے ان میں بعض صلاح الدین کے مخالف تھے یہ مخالفت کھل کے اس وقت سامنے آئی تھی جب شیر کو کی وفات کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر آزم مقرر کیا گیا عمرہ نوریہ کو اس پر اعتراض تھا کیونکہ صلاح الدین نے بلیس کے معارکے میں پہلی بار اپنی شمشیر کے جوہرہ دکھائے تھے جبکہ دوسرے عمرہ نوریہ ایسی درجنوں لڑائیوں میں حصہ لے چکے تھے ظاہر ہے کہ انہیں صلاح الدین کے مقابلے میں زیادہ تجربہ تھا عمر کے سلسلے میں بھی عمرہ کا اعتراض جائز تھا صلاح الدین 1138 میں پیدا ہوا تھا اور مصر کی وزارت کے وقت 1169 میں اس کی عمر 21 سال تھی یہ عمر کم نہیں لیکن عسکری تجربہ کے لحاظ سے اس عمر کو کم ہی کہا جا سکتا ہے جبکہ دوسرے عمرہ اس سے پندرہ بیس سال بڑے تھے لیکن بعض لوگوں میں خدادات صلاحیتیں ہوتی ہیں اور وہ کم عمری میں ہی اس قدر تجربہ کار ہو جاتے ہیں کہ بھوڑے سردار بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے شاید اسی وجہ سے صلاح الدین کا انتخاب وزارت سب نے پسند کیا سوائے ایک امیر جس کا نام امیر ایندولہ بارو کی تھا وہ صلاح الدین کے وزیر آزم ہوتی ہی لڑ جگڑ کر مصر سے واپس چلا گیا تھا صلاح الدین نے وفد کے ساتھ اپنے اعتماد کے امیر اس وجہ سے بھی بیجے تھے کہ وہ ایندولہ اور دوسرے مقالف امیروں کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر لیں ایک خیال یہ بھی ہوا کہ صلاح الدین نے جان بونز کر دمیات جانے سے گریز کیا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید سلطان بھی دمیات کو بچانے آ جائے اور اس کا اور سلطان کا سامنا ہو جائے صلاح الدین کے بارے میں یہ بھی افواہ گرم تھی کہ وہ خود سلطان بننا چاہتا ہے یہ افواہ اس کے دمرشک میں موجود دشمنوں نے اڑائی تھی یہ افواہ اتنی گرم ہوئی کہ صلاح الدین نے اپنے رفقہ کے مشورے سے خود دمیات جانے سے گریز کیا اور وہاں برابر کمک بیجتا رہا دراصل شاہی اور شہنشائی دور میں اس قسم کی افواہیں پیلتی اور سادشیں ہوتی رہتی تھی اس لئے ان کی صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ ہونا مشکل ہوتا تھا لیکن آئندہ جو حالات پیش آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو یہ افواہی غلط تھی یا پھر موقع کی نزاکت کے پیش نظر سلطان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب صلاح الدین کا خط دربار دمرشک میں پھڑا گیا تو ایند دولہ بارو کی وہ پہلا امیر تھا جس نے سلطان کے سامنے صلاح الدین کی سخت مخالفت کی اور جہاں تک کہہ دیا کہ صلاح الدین نے مصر میں ایک متوازی آزاد سلطنت پر قائم کر لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین جس دن سے مصر کا وزیر آزم ہوا ہے اس نے دربار دمرشک میں ایک بار بھی حاضری نہیں دی معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کے خلاف کسی بات پر کان نہیں دھرے اور صلاح الدین کی درفاز کے جباب میں اس قدر برق رفتاری سے کمک روانہ کی کہ صلاح الدین حیران رہ گیا سلطان نے ایک ہی بار کمک نہیں بیجی آگے پیچے کمک کا تانتہ بھان دیا اور صلاح الدین کو مطلع کیا کہ وہ قطعی نہ گھبرائے دمیات خاص سے نکلنے نہ دے سلطان نے یہ بھی اطلاع دی کہ وہ خود لشکر جرار لے کر یورسلم شمالی علاقوں پر حملے کیلئے روانہ ہو رہا ہے تاکہ شاہ یورسلم کی توجہ دمیات کی طرف سے ہٹ جائے اکثر جنگوں پر موسم بہت اثر انداز ہوتے ہیں شاہ اے مادرک کی درخواست پر نصرانی شہنشاہ قسطنطنیہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کی مدد کیلئے سوہ دو سو جہازوں کا زبردست بحری بیڑہ روانہ کیا جا رہا ہے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ اس بحری بیڑے میں کتنی صفاہ تھی اور شاہ اے مادرک تب یہ نویت سن کر کس قدر خوش ہوا ہوگا اس لئے کہ اس بحری بیڑے کی آمد کی اطلاع ہی کافی تھی اس نے فوری طور پر دمیات کے مخاصرے کی تیاری اور دوسری ایورپی سلطنتوں کی فوجوں کو لے کر دمیات پر چھڑ دوڑا اس نے دمیات اور سمندر کے درمین اپنی فوجیں پہلا دی تاکہ دمیات کو سمندری راستے سے مدد نہ مل سکے دمیات کا والی شمس الخواص تکنور ایک بہادر جہاندیدہ انسان تھا پہلے تو اس کے پاس جتنی فوج تھی اسے مورچوں پر لگایا پھر وزیر آزم کہرہ کو اطلاع دی وزیر آزم صلاح الدین نے بھی اسی تیزی سے اقدام کیا اور کہرہ اور دمیات کے درمین فوجوں کا تانتہ بند گیا پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ موسم جنگ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تو موسم حالات جنگ کا پانسہ ہی بدل دیتے ہیں یہی صورت دمیات کے محاصرے کے وقت پیش آئی آپ جانتے ہیں کہ کسٹنطنیہ کا شہر پانس میل چوڑی ایک گاٹی پر آباد ہے اور یہ کھاڑی اس کا دفاع کرتی ہے نسرانی شہنشاہ کا بحری بیڑا عام طور پر سے اسی کھاڑی میں لنگر انداز ہوتا تھا اس اہم کھاڑی کو انگریزی میں گولڈن، ہارن اور ہم اسے شاخ ذری کہتے ہیں پس شہنشاہ کسٹنطنیہ کے حکم پر سو دو سو جہازوں کا بیڑا یورسلم کی مدد کو دمیات روانہ ہوا اس کا پہلا مقابلہ مخالف ہواوں سے پڑا مخالف ہوا اس قدر تیزی سے چلنے لگی کہ بحری بیڑا تین راتوں تک شاخ ذری سے باہر نہ نکل سکا اور یہی تین دن دمیات کے محاصرے کیلئے فیش لاکون ثابت ہوئے شاہی یورسلم امالرک اور دمیات کے شمالی حصے کا محاصرہ کیے کسٹنطنیہ کے بحری بیڑے کا انتجار کر رہا تھا بحری بیڑا موسمی ہواوں کے تپھیڑے کھاتا تین دن کی تاخیر سے دمیات کے قریب پہنچا لیکن ادھر صلاح الدین نے تین دن کے اندر اندر دمیات کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ نصرانیوں کے لیے اس پر قبضہ کرنا ناممکن ہو گیا اس محاصرے میں صلاح الدین نے ایک انتہائی اہم جنگی چال چلی وہ چال یہ تھی کہ اس نے دمیات کے سامنے پانی کے نیچے نیچے ایک آہنی زنجیر اس طرح پہلا دی کہ اسے کوئی جہاز پار ہی نہ کر سکتا تھا جب کسٹنطنیہ کا بحری بیڑا دمیات پہنچا اور وہ ساحل کی طرف بڑھا تو پانی کے اندر ہی آہنی زنجیر نے اس کا راستہ روک لیا اور جہازوں کو ساحل سے دور رکنا پڑا صلاح الدین کی اس حکمتی عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسٹنطنیہ کی بحری فوج شہر یورسلم کی اتنی مدد نہ کر سکی جتنی توقعوں تھی شہر نے جلا کر کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور پوری قوة سے دبابوں اور مجنکوں سے حملہ کر دیا دبابے ایک طرح کے متحرک کلے ہوتے ہیں ان کی پشت پر چرخیدار مجنکیں ہوتی ہیں جن سے بڑے بڑے پتر برسائے جاتے ہیں جس طرح آس کل توپے گھولے اگلتی ہیں اسی طرح مجنکیں وزنی پتر پینکتی تھیں جن سے جانی نقصان ہونے کے علاوہ کلہ کی فصل چھوٹ جاتی تھی شہی یوروشلم کا یہ پہلا شدید حملہ تھا لیکن دمیات کی مدافعت اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ وہاں کی فوج نے صرف یہ حملہ پسپا کر دیا بلکہ بہت سی مجنکیں بیکار کر دیں دبابے اوندے کر دیے گئے اور بحری بیڑے میں آگ لگا کر اس کے چوتائی کے قریب جہاز خاص تر کر دیے